راجہ صاحب جی پھر آگے جھنگرہ گاؤں میں ان کا ملاب بابا جواہر سنگی کے ساتھ ہوا راجہ صاحب جی نے رہپاں گاؤں میں گردوارہ تکتھ صاحب جھنگرہ گاؤں میں گردوارہ دکھنیوارن صاحب گناچور گاؤں میں شروور صاحب گوصلہ گاؤں میں گردوارہ منجی صاحب سوجوں گاؤں میں گردوارہ بنگلہ صاحب کی ساتھنا کی ورش انیس سو سولہ میں راجہ صاحب جی نے مجارہ گاؤں میں رسوخانہ صاحب جی کی رچنا بھیگی اس جگہ کو راجہ صاحب کا مجارہ کے نام سے ساری دنیا میں جانا جاتا ہے تیس آگست انیس سو چالیس میں راجہ صاحب جی مجارہ میں جوتی جوت سما گئے گردوارہ راجہ صاحب رسوخانہ میں ان کا سنسکار کیا گیا تھا راجہ صاحب جی نے اپنی کوئی تصویر نہیں کھچوائی تھی اور ان کی کوئی تصویر نہیں ہے اب میں آپ کو بابا جواہر سنگ جی کی ہسٹری بتاتا ہوں بابا جواہر سنگ جی کے پتہ کا نام سوبہ سنگ تھا بابا جواہر سنگ جی اس سنسار میں سیوہ اور سمرن کی مثال تھے بابا جی کے گاؤں کا نام گوبند پور تھا جنگرہ میں وہ لوہے کا کام کرتے اور دیوے بناتے وقت وہ بھگوان کا جاب کرتے تھے بابا جواہر سنگ جی دن میں کارخانے میں کام کرتے اور رات کو لالا والی جی کے چرنوں میں بیٹھ کر سیوہ اور سمرن کرتے تھے لالا والی جی نے اپنا شریر جنگرہ میں تیاکتے سمیں بابا جواہر سنگ جی کو بولا تھا کہ ایک جوت سنسار میں آنی ہے اور اس کی سنبھال آپ نے کرنی ہے گیارہ سال کی عمر میں سادھو روپ میں راجہ صاحب جی جنگرہ آئے اور بابا جواہر سنگ جی نے اپنے کوہنور ہیرے کو پہچان لیا شریر ناب گمل راجہ صاحب جی نے بابا جواہر سنگ جی سے گرشبت کی بکشیش لی اور گرو دھار لیا راجہ صاحب جی نے جنگرہ گاؤں میں لالا والی کی سماک کے پاس ہی بابا جواہر سنگ جی کا سنسکار کر کے یادگار بنائی لالا والی ہمبیر چنجی کی درگاہ کے بڑے وسیر ہیں ان کا جنم ورش 1768 میں پتہہ باتزلہ امریسر میں خطری پریوار میں ہوا تھا چھوٹی آئیو میں ہی انہوں نے جھنٹی پیر دربار میں بارہ ورش گھور کتبسیا کی پھر ان کا ملاب جنگرہ کے بابا جواہر سنگ جی کے ساتھ ہوا بابا جواہر سنگ جی نے بارہ سال لالا والی ہمبیر چنجی کے چرنوں میں بیٹھ کر دبسیا کی اور برم گیانی کا رتبہ پرابط کیا لالا والی ہمبیر چنجی نے سنسار سے جانے سے پہلے بابا جواہر سنگ جی کو بتایا کہ اس سنسار کا بھلا کرنے کے لیے بھگوان نے ایک سویہ سروپ کی جوت بھیجنی ہے یہ سنکیت ناپ کمل راجہ صاحب جی کی طرف تھا لالا والی ہمبیر چنجی کی یاد میں سات منجلی عمارت جھنگرہ میں بنی ہوئی ہے اب میں آپ کو مہاراج پریتم داہ جی کے بارے میں بتاتا ہوں مہاراج پریتم داہ جی کا جنم ورش 1918 جھنگرہ میں بطن سنگ اور ماتا بسند کور کے گھر میں ہوا تھا پریتم داہ جی کی شادی مہاکور جی کے ساتھ ہوئی بابا جی نے ناپ کمل راجہ صاحب جی کے چرنوں میں بیٹھ کے سیوہ اور تفسیہ کی پریتم داہ جی نے لالا والی ہمبیر چنج اور بابا جواہر سنگ جی کی سماعت کی سیوہ کر کے برم گیانی کا رتبہ پایا 1961 میں پریتم داہ جی کا سنسکار لالا والی جی کی سماعت کے پاس کیا گیا تھا سو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ مجھ جانا سو گائز اب ملتے ہیں کوئی اور بڑیہ سی لوکیشن پر ٹل دین ٹیک یر بائی بائی ٹل دین ٹیک یر بائی